پردہ پوشی فطرت ہے یہ فطرت انسانوں کے لوگوں کے اندر تھی چاہ جاہلیت میں بھی کیوں نہ تھے چنانچہ ایک عربی شاعر کا کہنا ہے اصون عرض بمالی لَا ادنِّسُهُ لَا بَارَكَ اللَّهُ بَعْدَ الْعِرْضِ فِي الْمَالِ کہ اپنا مال خرچ کر کے اپنی عزت کا دفاع کرتا ہے اپنی عزت کو بچاتا ہوں اگر عزت جاتی رہے تو پھر اس کے بعد مال کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں یہ تھا کل کے جاہلیت کے ماحول میں لوگوں کے جو فطرت پر تھے ان کا معاملہ کیا کہتا ہے کہ اپنا مال لگا کر مال خرچ کر کے عزت بچاتا ہوں اس لیے گھر کی دیواریں اونچی کرتا ہوں اس لیے گھر کے اوپر پہرے بٹھاتا ہوں اگر مال بچ جائے لیکن عزت جاتی رہے تو ایسا مال بیکار ہے اور آج صرف کوئی جاہل کافر نہیں اسلام کے چھے چھے کلمے پڑھنے والا وہ کیا کہتا ہے مال مل جائے چھے عزت جاتی رہے کوئی پرواہ نہیں آج کے کوئی شاعر ہو تو اس کا یہ کہنا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو اپنی بہن بیٹی بیوی کو کسی کاؤنٹر پر بٹھاتا ہے لوگوں کے سامنے اس کو خوبصورت بنا کر میک اپ کروا کے اس کو بھیجتا ہے کسی آفس میں کسی مارکیٹ میں لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے ان کو بلکم کرنے کے لیے کیا چاہتا ہے وہ مال سیلری اور آج کل نکاح شادیوں میں بھی سب سے پہلے ہی سوال ہوتا ہے کہ ڈگری کیا ہے اور جاب کیا ہے عورت کا مرد کا نہیں تو یہ رشتہ نہیں لینے آیا یہ سیلینٹ لینے آیا ہے مال لینے آیا ہے تو یہ ہے آج کی بے غیرتی کے انتہا کہ کل کا اگرچہ کوئی جاہل بددو تھا انپڑ تھا ممکن ہے اس کے ہاں کوئی دین کی بھی تعلیمات نہ تھی لیکن یہ غیرت تھی اس کے اندر تو آج جو ہے اس مال کی خاطر اس کو نام کچھ بھی دے لیں کہ قوم کی خدمت ہے قوم کا یہ ہے قوم کا وہ ہے سارے ہی ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے صرف فلسفے ہیں ورنہ وہ خدمت کرنے والے کو اگر ایک مہنے کی شریف ملے پھر اگلے مہنے دیکھو کون سے خدمت کرتے ہیں تو صرف مال حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن بیٹی بیوی کو جو لوگوں کے سامنے لاکر بٹھاتا ہے اس سے بڑھ کر بے حیائی کا اور کوئی دوسرہ انداز نہیں ہے موسیقی